بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین اللہم صلی علی محمد رب دکا و رسولکا و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سامین و ناظرین آج ہم اس نشیس میں شوگر کے لیے ہوموپیتک کے ایک کمیونیشن کے بارے میں بات کریں گے یوں تو شوگر کے لیے بے شمار ادویات ہیں ہوموپیتی میں بھی اور ہربل میں بھی مگر ہر ادوائی کا اپنا اپنا اثر ہے اور اپنا اپنا میزاج ہے لیکن جو میں آج آپ کو کمیونیشن بتانے والے ہوں یہ تقریبا نائٹی نائٹ پرسنٹ شوگر کے جو عوارت ہے ان کو کور کرتا ہے اور اگر آپ کی ابھی ابھی آپ کو ڈیگنوز ہوئے شوگر تو اس میں کافی حد تک کمے جاتی ہے اور آپ کو کمزوری سے اور شوگر کی مزید پیچھلیوں سے بچاتی ہے تو آپ یہ نوٹ فرمال ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے نیٹرم سلف تین ایکس یورینیم نیٹرکم تین ایکس اس کی دو دو گولیاں دن میں تین مرتبہ استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ جمینوہ سلویسٹر ترٹی پوٹنسی میں آپ نے دن میں دس دس قطرے صبح دوپہ شام استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ سازی جم مدر ٹھنکچر میں اور اسٹ فاز مدر ٹھنکچر میں بہم ملا کر دس دس قطرے یہ بھی صبح دوپہ شام آپ نے تین مرتبہ استعمال کرنی ہے سامین و ناظرین اپنے آپ کو فکر اور ڈپریشن اور دوسری جو دماغی طور پر آپ کو کمزور کر دیتی ہے اس قسم کے چیزوں سے آپ نے آپ کو دور رکھیں اور خوش و خورم زدگی گزاریں یاد رکھیں کہ جو یہ جو ہمارا انٹرسٹائل سسٹم ہے جو ڈیجیسٹر سسٹم ہے یہ قسم کا دوسرا دماغ ہے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر فورا نہ ٹیک ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ جو شوگر کے جو مرض ہے بہت زیادہ اس کی وجوات میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین پخت رکھیں اور یہ اپنے دل میں خیال کریں کہ یہ دنیا عرضی ہے اور ایک دن ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے ایک دن اس لئے اس دنیا کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کوشش مند کریں آگے کی سوچیں کہ آگے آپ کے لئے کونسی دنیا آنے والی ہے اس کے لئے تیاری کریں تو جب آپ کا یقین بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی تقریباً نبے پرسنٹ جو آپ کی پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے گی غراب پر دنیا سے دل لگانے چھوڑ دے تو اسی دنیا کی محبت نے ہمیں جو نہ اندر سے کھوکلے کر دیا ہے اور ہماری ہماری ساری محنت اسی دنیا کے اوپر لگی اور ہمیں تقریباً ایک سو دس پرسنٹ جو بیماریاں ہیں وہ اسی دنیا کی اوپر جو محنت ہے وہ لگتار مشینوں کے طرح جو لگے ہوئے ہیں اسی کو ایسا ہمیں لگ جاتی ہیں جب اچھی طرح ہمیں وہ بیماریاں آکے چھمڑ جاتی ہیں تو پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کریں کچھ لوگ پھر مجد کا جناب صف پکڑ لیتے ہیں اور پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے جب اچھی طرح سب کچھ کر کر آکے تو بعد میں ادھر آ جاتے ہیں لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو آخر میں آت ہو گئے نا وہ کہتے ہیں نا کہ سوچ ہوئے کہا کہ بلی حج کو چلی اگر حج کو نہ چلے تو ادھر کیدھر جائے پھر چلو چلی تو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت رعوف و رعیم ہے اور وہ جو ہے نا اس کی ذات سے امید رکھنی چاہیے لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے پریشانی کا واحد جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ آخرت کو مد نظر رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی آلہ زندگی تیار کر کے رکھوئی ہے اس کے لیے ہم سوچیں اس کے لیے تیاری کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا جب آپ دماغی طور پر فریش ہو جائیں گے تو آپ کو دنیا کی جو یہ محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا تو سامین و ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ کی ویڈیو میں دوبارہ دنوں کے تب تک اللہ حافظ